ہلو سٹوڈینٹس آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے سیلیا اور فلیجلہ سیلیا اور فلیجلہ ان کا جو بیسک سٹیکچر ہے وہ ایک سیم ہوتا ہے اور آکار اور آکرتی جو ہے وہ سائز میں جو ہے اس کے انتر ہوتا ہے باقی جو بیسک سٹیکچر ہے وہ سیم ہوتا ہے ان کا سیلیا اور فلیجلہ ہوتے کیا ہے ہم نے کچھ اینیملز کچھ پروٹوزنز دیکھے ہیں جن میں بھار جو ہے چھوٹی 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 روم کے سمان سنرچنائیں پہ جاتی ہیں اور کچھ میں کہہ سنگل جو ہے یا ڈبل جو ہے لونگ تھریڈ لائٹ سنرچنائیں پہ جاتی ہیں تو وہ سنرچنائیں جو ہیں وہ یا تو اس جیو کے مومنٹ کے لیے ہمیں ہیلپ کرتی ہیں یا پھر وہ جو ہے کیپچرنگ کے کام میں آتی ہیں جیسے پیرامیشی میں اس میں سیلیری فیلٹر فیڈنگ ہوتی ہے تو سیلیا پہ جاتے ہیں چاروں طرف چھوٹی 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 یوگلینہ ہے اس میں ایک سنگل فلیجلہ پہ جاتا ہے لونگ ایک طرف تو سیلیج اور فلیجلہ یہ کہہ ہیں سیل کی آؤٹ گروہت ہے ایک طرح سے ہیر لائک فائن ہیر لائک آؤٹ گروہت ہے سیل میمبرین کی انتر اتنا ہے کہ جو سیلیج ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور سنکھیاں میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن یادی فلیجلہ کی بات کریں تو یہ سنکھیاں میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیرامیشیم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں کیا ہوں گے سیلیا ہوں گے ٹھیک ہے بیکٹیریا کے پہر بھی سیلیا ہوں گے اسپرم ہے اس کے اندر کیا ہوگا فلیجلہ ہوگا ٹھیک ہے اور یادی یوگلینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں فلیجلہ ہوگا اب سائز کی بات کرتے ہیں تو جو سیلیا ہے 5 to 10 مائکرون کا ہوتا ہے اس کا سائز 5 سے 10 مائکرون کا جبکی فلیجلہ جو ہوگا وہ اس سے کئی گناہ لمبا ہوتا ہے یعنی کہ 100 سے 1500 مائکرون یہ لمبا ہوتا ہے سنکھیاں میں میں نے بتایا ہے کہ سیلیا جو ہوں گے وہ کئی ہوں گے جبکی فلیجلہ جو ہے وہ ایک دو یا میکسیمم چار تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے سیلیا یہ پوری باڈی پر پائے جاتے ہیں کہنے کے مطلب ہے یادی سیل کے چاروں طرف ہوں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سنکھیاں میں روم کے سمان پائے جائیں گے جبکہ فلیجلہ جو ہوگا وہ ایک انڈ پر پائے جائے گا اور دو یا چار ہوگا ٹھیک ہے مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان میں روئنگ مومنٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ کہیں تو ایک پاور سٹوک اور ایک ریکاوری سٹوک ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہے لانگ روپ کے سامان ہوتی ہے ایک لمبی رسی کے سامان ہوتی ہے تو ویو کی طرح چیزے ہنٹر کو گھوم ہاتے نا اس طرح سے جو ہے اس میں مومنٹ ہوگا جبکہ اس میں کیا ہوگا ریدمیٹک مومنٹ ہوگا یعنی کہ ایک لہر کے سامان جو ہے یہ سارے ساتھ جو ہے وائبریٹ کرتے ہیں اور اس کے دورا گتی اتھپن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹائپ ہے اس کے سیلیا کے کینو سیلیا اور سٹیریو سیلیا ٹھیک ہے کینو سیلیا جو ہوں گے سٹیریو سیلیا جو ہوگا یہ ایکچلی یہ کینو سیلیا جو ہے یہ ٹیو سیلیا ہوتا ہے اور سٹیریو سیلیا جو ہوتا ہے وہ کہا ہے ایک ان کی نام جیسے ہمارے آپ ییر کے اندر پائی جاتے ہیں انٹرنال جو یہ رہے اس کی وال پر پائی جاتے ہیں اس کی دیواریں اس پر پائی جاتے ہیں اور یہ بیلنسنگ کے کام میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے یہ دی فلیجلہ کی بات کرتے ہیں تو ویپلیس اور ٹینسل یہ ٹینسل ہے اور یہاں پر بھی ریکوری میں ری آر ای سیو وی آر وی وی ہے یہ وی اور یہ ای یہاں پر تو ٹینسل اور ویپلیس ٹھیک ہے دو طریقے جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں فلیجلہ پائے جاتے ہیں ویپلیس جو ہوگا وہ چابک کے سامان ہوگا جیسے ہنٹر ہوتا ہے اس کے جاتے ہوگا ٹینسل میں کیا ہوگا کہ یدی اسی چابک میں کیا ہے روئے لگا دیں اوپر سے لے کر نیچے تاکہ یعنی کی اس میں میسٹیگو نیمز پائے جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے اور روئے پائے جاتے ہیں جو پوری جو فلیجلہ ہوگی اس کے بہار کی طرف چاروں طرف جو ہے فردار روئے پائے جائیں گے ایک طرح سے تو وہ گئیں ٹینسل اور جبکی ویپلیس میں کیا ہوگا وہ ایک پلکل سمودھ چابک جو ہوتا ہے اس کی جیسے ہوگا سیلیا جو ہیں لوکوموشن میں اور فوڈ کو کیپچر کرنے میں کام میں آتا ہے فوڈ کو کیپچر کرنے میں جیسے پیرہ مشم کی میں بات کر رہا ہوں تو پیرہ مشم میں کیا ہوتا ہے کہ سیلیا پائے جاتے ہیں اور اس میں سیلیری مومنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک وارٹر کی کرنٹ پیدا ہوتی ہے وارٹر کی جل دھارہ اتپن ہوتی ہے جو کی پیرہ مشم کے اندر جاتی ہے اور اس وارٹر یا جل کی دھارہ کے اندر جو جیو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کھاتا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ فوڈ کیپچرنگ میں کام میں آ رہا ہے سیلیا لوکوموشن میں جو پیرہ مشم کی گتی ہے وہ سیلیری مومنٹ کے کا وجہ سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے یہ جو پیورلی جو ہے یہ پوری طرح سے مومنٹ میں ہی کام میں آتے ہیں یوگلینا میں جو مومنٹ ہوگا تو وہ پوری طرح سے کس کی وجہ سے ہوگا فلیجلا کی وجہ سے ہوگا یہ ہے سیلیا پورے اس کی بوڈی کی چاروں طرف جبکہ یہ ہے فلیجلا اب اس کی آنترک سنرچنہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی آنترک سنرچنہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکزونیم یاد اس کا ٹی ایس کاٹ کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نائن پلس ٹو نائن پلس ٹو کا ریجم پا جاتا ہے یہ جو بہار کی طرف جو ہوتے ہیں ڈبلیٹ پیریفیرال میکرو ٹی بولز یہ ہوں گی نو جوڑی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ جو ہے بیچ کا سینٹر کور والا جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں ہوں گے ٹو 1 اور ٹو تو نائن پلس ٹو ایرے کا آرینجمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد اس کو گور سے دیکھتے ہم تو اس میں کیا ہوگا کی یہ جو ہے یہ آلی جو پروٹین کہلاتی ہے ٹی بلین پروٹین ہوتی ہے تو یہ جو پروٹین ہوگی یہ یہ جو ہے سٹیکچر یادی دیکھو بہار جو ہے وہ بہار کے نائن جو آوٹر پیریفیری جو میکرو ٹی بولز ہیں وہ دو سب جو ہے میکرو ٹی بولز مل کر بنی ہوتی ہے اس کو ایک یہ ہوتی ہے اے ٹی بولین پروٹین کی اور دوسری ہوتی ہے بی ٹی بولین پروٹین کی ٹھیک ہے اے والا کمپلیٹ جو ہے ٹی بولین پروٹین ہوگا بی والا جو ہے ہاف ہوگا ٹھیک ہے پورا نہیں ہوگا یہ جو ہے سینٹر والی جو انر شیط یا سینٹرل میکرو ٹی بول ہے اس سے جو ہے ریڈیل سپوک سے یہ جڑے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ دیکھ رہے نے گول گول گرین کلر کی یہ ہے یہ کہلیں گے ریڈیل سپوکس ٹھیک ہے اور یہ آپس میں جو ہیں یہ نیکسین پروٹین سے جنہوں ہوتے ہیں یہ رہا دیکھو نیکسین یہ جو ہے نیکسین پروٹین ہے ہر ایک کے بیچ میں تو یہ جو ہے نیکسین پروٹین ہوگا اس میں جو ہے اے ٹیبلین کے ساتھ میں ایک ڈائنین آرم بھی پائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں انر ڈائنین آرم اور بھی یہ والی ہوتی ہے آؤٹر ڈائنین آرم ہر ایک پر ہوگی اے ٹیبلین کے ساتھ جڑی ہوگی یہ ہوگی آؤٹر ڈائنین آرم اور یہ اندر والی جتنی بھی ہیں وہ کہلیں گے انر ڈائنین آرم تو یہ جو ہے اس کی ایک الٹرا جو ہے سٹیکچر ہے تو اب یہ اس کے فنکشن کی بات کرتے ہیں تو فنکشن ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں فنکشن کیا کرے گا جو لوکوموشن ہے فلیجلیٹس اور سیلیٹس اور آرگانیزم ہیں ان میں جو ہے جو گتی ہوگی وہ فلیجلا کی اور سیلیا کی وجہ سے ہوگی جو ایک ایکوارٹک اینیملز ہیں جن میں کی یہ پائے جاتے ہیں سیلیا فلیجلا ان میں جو ہے فوڈ اپٹین کرنے کا بھی یعنی بھوجن کو یہ گرینڈ کرنے کا بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کیپچرنگ فوڈ میں کام ہوتا ہے کوینوسائٹس کے اندر جو ہے فلیجلا پائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کولر سیلز کلاتی ہیں کچھ کوشکائیں ہوتی ہیں جن میں کیا ہے کہ یہ فلیجلا پائے جاتا ہے اور وہ کیا ہے مومنٹ کرتا ہے تیونی کےٹس اور تیونی کےٹس جو ہنگے انیمل ان کے اندر کیا ہے کہ فوڈ کے مومنٹ کے لیے بھی جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے اس میں بھی وارٹر کرنٹ کے تروں جو ہے فوڈ اندر جاتا ہے تو جو انڈا آج سٹیٹ جو فوڈ ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی جو ہے سیلیا ہلپ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیلیا ہے اندریکٹ وہ ریسپریشن میں بھی کام میں آتا ہے کیسے کی جو وارٹر کرنٹ بنا رہے ہیں ان کے مومنٹ سے جو وارٹر کرنٹ بند رہی ہے اس وارٹر کرنٹ سے ان کی دو ڈیمنٹ پوری ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے فوڈ کی اور دوسری ہوتی ہے اوکسیجن کی جو کی پانی کے اندر گھولیت اوکسیجن ہے وہ انیمل جو ہے گرینڈ کرتا ہے اور جو باہر جانے والی جو کرنٹ ہے یا دھارہ ہے اس میں وہ کارمڈ ایکسیڈ ریلیز کرتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ کچھ سیلیا کے سیلیا اور فلیجلا کے فنکشن سے thank you very much